میکس کوانٹم تیوری سائنٹسٹ کا نام ہے میکس پلینک اور تقریبا سن انیس سو میں اس نے ہارٹ بلیک باڈی کے ریڈییشنز کو سٹیڈی کیا ٹھیک ہے ایک ہارٹ بلیک باڈی لے لی اس نے اور اس سے جو ریڈییشنز نکلتی ہیں ان ریڈییشنز کو میکس پلینک نے جو کہ ایک جرمن پیزیسسٹ تھا ان ریڈییشنز کو سٹیڈی کیا اب وہ ریڈییشنز جو اس بلیک باڈی سے نکل رہی تھی وہ ڈیفرنٹ ٹیمپریچر پر ڈیفرنٹ کائنڈ آف ریڈییشنز نکل رہی تھی تو مختلف کنڈیشنز میں اپنے سامنے رکھ کر مختلف تجربات کے ٹرو اس نے ان ریڈییشنز کی سٹیڈی کی اور اپنی تمام سٹیڈی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس نے ایک تیوری بنائی اور اس تیوری میں مین تری پوائنٹس اس نے شامل کر دیئے اس تیوری کو ہم کہتے ہیں پلینگس کوانٹم تیوری ٹھیک ہے اور وہ جو تین پوائنٹس تھے جو اس نے اپنے تیوری میں پروپوز کیے تھے وہی آج ہم پڑھنے والے ہیں اب اس نے بالکل ایک الگ نظریہ دے دیا انرجی کے ایمیشن اور انرجی کے ایبزارپشن کے بارے میں کس طرح سے دیکھو پوائنٹ نمبر ون پلینگس کوانٹم جی کہہ رہا تھا کہ انرجی اس ایبزارپڈ اور ایمیٹڈ ان دی فارم آف پیکٹس اس نے کہہ دیا کہ جو بھی انرجی یا ایبزارپ ہوتی ہے یا ایمیٹ ہوتی ہے انرجی جو ہوتی ہے جو کہ ایک باڑی سے ایمیٹ ہوتی ہے ایک باڑی سے نکلتی ہے یا ایک باڑی اس انرجی کو ایبزارپ کرتی ہے اپنے اندر تو یہ انرجی یہ پیکٹس کے شکل میں نکلتی ہے یا ایبزارپ ہوتی ہے اس کا مطلب بنتا یہ ہے ان دی فارم آف پیکٹس کا مطلب بنتا یہ ہے کہ انرجی is discontinuously discontinuously absorbed اور released جو انرجی اب تک ہم سمجھ رہے تھے اب تک سائنٹسٹ سمجھ رہے تھے کہ انرجی continuously یا تو ایبزارپ ہوتی ہے یا continuously ایک باڑی سے نکلتی ہے ایک باڑی ہے اس باڑی کے اندر وہ باڑی اگر انرجی کو ایبزارپ کر رہی ہے تو continuously ایبزارپ کر رہی ہے اگر انرجی کو نکال رہی ہے تو continuously نکال رہی ہے فار ایگزامپل ایک لومینیس باڑی ہو گئی یہ بلب ہو گیا ٹھیک ہے اس بلب سے جو لائٹ انرجی نکل رہی ہے تو ہم کو تو دیکھ اس طرح سے رہا ہے نا کہ continuously مسلسل لائٹ نکل رہا ہے تو یہ آکر میکس پلینک نے اپنے اس قانٹم تیوری میں بتا دیا کہ یہ انرجی جو ہے چاہے وہ لائٹ انرجی ہو یا دوسری انرجی ہو یہ continuously نہیں نکل رہی یہ discontinously نکل رہی ہے discontinously کیسے؟ پیکٹس کے شکل میں پہلے انرجی کا ایک پیکٹ نکلتا ہے اس کے بعد دوسرا پیکٹ نکلتا ہے اس کے بعد تیسرا پیکٹ نکلتا ہے اور ان پیکٹس کے درمیان گیپ ہوتا ہے مطلب اب تک ہم سمجھ رہے تھے کہ فار ایگزامپل یہ ایک انرجی سورس ہے مان لو یہ ایک مان لو لائٹ انرجی دے رہا ہوں یہ ایک ٹارچ ہے اس سے انرجی کچھ اس طرح سے نکل رہی ہے continueously اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے میکس پلینک نے آ کر انیس سو میں بتا دیا کہ نہیں یہ اس طرح continueously انرجی نہ نکلتی ہے نہ ابزار ہوتی ہے یہ پیکٹس کے شکل میں ہوتی ہے پہلے ایک پیکٹ پھر دوسرا پیکٹ پھر تیسرا پیکٹ پھر چوتا پیکٹ پیکٹس کے فارم اور جو پیکٹس کے فارم میں نکلتی ہے ان پیکٹس کو ہم کہتے ہیں کوانٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا دیکھو اس کو آپ اس مثال سے سمجھو فار اگزامپل اگر میں ایک اے فور سیون اٹھا لیتا ہوں کالاشنگ کوف اور اس پر فائرنگ کرنے لگ پڑتا ہوں اب جو فائرنگ ہو رہی ہے جو بلٹس نکل رہی ہے تو وہ بلٹس مجھ کو تو لگ ایسے رہا ہے کہ continueously پیدر پہ ایک دوسرے کے بعد ہی نکل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ گولیا جو نکل رہی ہے ان کے درمیان گیپ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے بلکل پیجے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتی ان کے درمیان گیپ ہوتا ہے مان لو اگر ہم کہیں ایسے پہلے یہ نظریہ تھا کہ کالاشنگ کوف یہ ایک اے فور سیون جو ہے اس سے گولیا اس طرح سے نکلتی ہے جس طرح کے ایک وائر ایک رسی ہوتی ہے تو پوری ایک رسی نکل جاتی ہے مسلسل فائر کے ترو اب تک ہم ایسے سمجھ رہے تھے لیکن نہیں اصل میں کیا ہوتا ہے پہلے ایک گولی نکلتی ہے اس کے بعد دوسری گولی نکلتی ہے اس کے بعد تیسری گولی نکلتی ہے اور ہر ایک گولی اور دوسری گولی کے درمیان گیپ ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ نکلتی ہے تو ہم کو دکھائیے جب ہم اپنے آنکوں سے ابزرویشن کرتے ہیں نیگڑائی کے ساتھ ہم کو دکھائیے بلکل اس طرح سے دیتا ہے کہ یہ گولیا مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ بائی ٹچ ایک دوسرے سے پیدر پہ ایک دوسرے کے بعد یہ کے بعد دگرے نکل رہی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہیں آلک آلک گولی نکلتی ہے ان کے درمیان گیپ ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بلکل اسی طرح کا سین اس انرجی کے ساتھ ہے انرجی اب تک ہم سمجھ رہے تھے کہ کنٹینیوزلی نکل رہی ہے لیکن یہ کنٹینیوزلی نہیں جس طرح ایک اے فور سیون سے ہم بولٹس فائر کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے پیکٹس کے شکل میں نکلتی ہے پہلے ایک پیکٹ پھر دوسرا پیکٹ پھر تیسرا پیکٹ پھر چوتا پیکٹ اور ہر پیکٹس دو پیکٹس کے درمیان کنزیگٹیو ہر دو پیکٹس کے درمیان گیپ ہوتا ہے تو اس پیکٹ آف انرجی کو ہم کہتے ہیں کوانٹا کہیں گے پھر اس کو ہم پوٹانز بھی کہہ سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی یہاں تک یہ ہوا پوائنٹ نمبر ون پلانکس کوانٹم تیوری کا پوائنٹ نمبر ٹو کہتا ہے کہ انرجی آف اے کوانٹا is ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اٹس فریکوینسی فریکوینسی ہم جانتے ہیں ایک پوائنٹ سے کتنے نمبر آف ویوز پر سکنڈ پاس ہو رہے ہیں ایک پوائنٹ سے پر سکنڈ ایک سکنڈ کے اندر کتنے نمبر آف ویوز پاس ہو رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فریکوینسی تو انرجی ڈیپینڈ کرتی ہے کسی کوانٹا کی انرجی ڈیپینڈ کرتی ہے اسی کوانٹا کی فریکوینسی کے ساتھ کی جو انرجی ہے وہ اس کوانٹا کی فریکوینسی کے ساتھ ڈائریک ریلیشن رکھتی ہے مطلبہ اگر فریکوینسی بڑھ گئی تو انرجی بھی بڑھ جائے گی فریکوینسی کم ہو گئی تو انرجی بھی کم ہو جائے گی اس کو ہم mathematically اس طرح سے لکھتے ہیں نو اس فریکوینسی ٹھیک ہے اب پروپورشنلیٹی سائن کو ہٹانے کے لیے ایکویلیٹی سائن جب ہم لگائیں گے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پلانکس کوانٹم پلانکس نے اس کو کالکولیٹ کیا یہ ایک کانسٹنٹ ہے مائنس 34 جاؤل سیکنڈ چہے شہر اچھے دو ضربتس کی طاقت مائنس 34 جاؤل سیکنڈ یہ پلانکس کوانٹم کی ویلیو ہے تو کسی پیکٹ کسی ایک پیکٹ کی انرجی اس کی فریکوینسی پر ڈیپینٹ کرتی ہے اس کی فریکوینسی کے ساتھ ڈائرک ریلیشن رکھتی ہے اور اس کو ہم اس ایکویشن کے ساتھ نکال سکتے ہیں E is equal to H new کسی بھی پیکٹ کی انرجی کو کالکولیٹ کرنا ہو تو اسی پیکٹ کی فریکوینسی کو پلانکس کانسٹنٹ کے ساتھ جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو اس پیکٹ کی انرجی وہ ہم کو معلوم ہو جائے گی پوائنٹ نمبر 2 پوائنٹ نمبر 3 یہ کہہ رہا تھا پوائنٹ نمبر 3 کوانٹم بھائی صاحب کہہ رہا تھا سوری پلانکس بھائی صاحب کہہ رہا تھا کہ باڈی جو ہے یا اس طرح سے ہم لیکھ سکتے ہیں کہ انرجی is absorbed are released as a whole unit انرجی جب ایبزارب ہوتی ہے یا ریلیز ہوتی ہے تو as a whole unit یہ ایبزارب ہوگی یا ریلیز ہوگی as a whole unit ٹھیک ہے مطلب یہ ہے انرجی e is equal to h new تو as a whole جب یہ ایبزارب ہوگی یا as a whole ریلیز ہوگی تو یہاں پر ہم n لگائیں گے new frequency h plan constant ہے n مطلب integers number 1 2 3 4 تو ایک packet بھی ہو سکتا ہے دو packets بھی ہو سکتے ہے 3 بھی ہو سکتے ہے 4 بھی ہو سکتے ہے and so on n کا یہ مطلب بن گیا تو e is equal to n h new اس لیے ہم لکھتے ہیں e is equal to n h new تا کہ ہم یہ دکھا سکتے کہ انرجی جب release ہوتی ہے یا absorb ہوتی ہے تو as a whole unit absorb یا release ہوتی ہے مطلب یہ کہ at a time یا تو ایک packet absorb ہوگا یا ایک packet release ہوگا at a time یا تو دو packet absorb ہوں گے یا دو packet release ہوں گے at a time یا تو تین packet absorb ہوں گے یا تین packet release ہوں گے at a time یہ نہیں ہو سکتا کہ سالھے ایک packet absorb ہو جائے یا سالے ایک پیکٹ ریلیز ہو جائے ایٹٹ اٹائن یہ نہیں ہو سکتا کہ سالے دو پیکٹ یا ابزارب ہو جائے یا ہونٹ اٹا جو ہے پوٹان جو ہے پیکٹ جو ہے یا اس ہال ابزارب ہوں گے یا ایز اول ریلیز ہوں گے ان کے فریکشنز نہ ایبزارب ہوتے ہیں نہ ریلیز ہوتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تین میں